بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل ہم مورا آج مزیدار سے شوار میں بنیں گے جس میں بہت مزیدار سی میں آپ کے لئے سوچ تیار کروں گی اور دوسرا چکن کو ہم اپنے سپیشن طوی پہ تیار کریں گے کہ جس سے آپ کو چکن گریل کا فلیور آئے گا سب سے پہلے ہم چکن لیتے ہیں ٹو بریسٹ ہم نے چکن لیا ہے اس کو ہم سلائسز میں کریں گے میں کٹنگ آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہ لمبے سلائسز میں میں نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں آپ اس سلائسز میں اس کی کٹنگ ہو رہی ہے زبردستی یہ فلیور دیتا ہے اس کا یہ مزہ آتا ہے کہ یہ کافی جوسی سا تیار ہوتا ہے اس وجہ سے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے پاس چکن تیار ہو گیا ہے آئیے اب اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ دیں لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو لیمن جوس لیمن جوس زبردست ہوتا ہے اس میں وٹیمن سی کی وافر مقدار ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے موٹا موٹا کوٹ لیں گے ادرک کو ون ٹیبل سپون اسی طرح لہسن لے لیں گے ون ٹیبل سپون ہری مرچیں پانچ عدد بھریق چاپڈ ہیں زیرہ بنا ہوا ون ٹیبل سپون چکن تکہ پاورڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون ان تمام کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب مزید ہم اس میں کیا شامل کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک اور ساسز میں آ جائیں سرکہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون اینڈ سویا ساوس ون ٹیبل سپون ان سب کو اچھا سا مکس کر کے پیس تیار کر لیتے ہیں اب چکن لیں چکن پہ اچھی سی اس کی کوٹنگ کرتے ہیں اچھی سی جب کوٹنگ ہو جاتی ہے تو اسے ہم ون اور یعنی ایک گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کم از کم آپ اسے ایک گھنٹہ ضرور میرینیٹ کیجئے گا اس سے آپ کو اس کا کافی اچھا ریزلٹ آئے گا اب ہم سیلڈ کی طرف آتے ہیں لمبے لمبے سلائسز میں میں نے کھیرہ اور ہری میرچ کو کاٹ لیا ہے ہاف ون فورت کپ میں اس پہ وائٹ سرکہ میں ڈپ کر دوں گی اسی طرح ہری میرچوں پہ بھی ون فورت کپ سرکہ آئیے اب ہم ساؤس کی طرف جاتے ہیں ون فورت کپ میں نے سفید تیل ڈال لیا ہے برینڈن میں اور ون فورت کپ میں نے سرکہ لیا تھا اسے اچھا سا پیس تیار کر لیا ہے یہ آپ نے دانے دار پیس تیار کرنا ہے یہ دیکھیں مزیدار سا تیل اور سرکے کا پیس تیار ہو گیا ہے اس میں آپ ون کپ ماینیز ڈال دیں ماینیز آپ نے کریمی اور سالٹی لینی ہے تھوڑی سی سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ریڈ چلی فلیکس لے لیں ون ٹیبل سپون جسٹ ہاف ٹی سپون آپ نے نمک لینا ہے کالی میرچ بھی ہاف ٹی سپون اور سوسز میں آ جائیں چلی سوس لیں گے ہم ون ٹیبل سپون اسی طرح ہم سرکہ ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون ان سب کو اچھا سا مکس کریں گے یہ بہت مزیدار سی آپ کے پاس سوس تیار ہو جائے گی یہ اس کا آپ کو بہت مزیگا فلیور آئے گا اور یہ شوارمے میں بڑا اچھا مزا دیتی ہے آئیے اب دیکھیں میرے پاس کیا کیا چیزیں تیار ہو گئی ہیں کھیرہ اور ہری مرچوں کو سرکے میں ڈپ کیا ہوا ہے کیچپ بھی ہے کیچپ آپشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں باریک سلائسز میں پیاز کٹ لی ہے اور اسی طرح بندگو بیگو بھی باریک سلائسز میں کر لی ہے اور ساس تو مزیدار سی آپ کے سامنے ریڈی ہے آئیں اب چکن کی طرف چلتے ہیں بڑا میں نے اپنا سپیشل سا طوائر رکھ لیا ہے فلیم آن ہے اس پر ون کپ میں نے گیہ کا ڈالا تھا اور یہ چکن آپ کے سامنے دیکھیں زبردست سا میرینیٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم پھیلا لیتے ہیں تمام طوائر پہ اسے پھیلائیں گے اس نے ماشاءاللہ اپنے پانی چکن کے اور دہی کے پانی میں بڑا اچھا سا تیار ہو جانا ہے یہ بڑا مزیدار سا فلیور دے گا جب یہ طوائر پہ تیار ہوگا تو اس میں آپ کو گریل چکن کا فلیور آئے گا الحمدللہ یہ بڑا اچھا سا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں گی بھی چھوڑنا شروع ہو گیا ہے اب اسے پانچ منٹ ہو گیا ہے تقریبا تو میں نے اسے پلٹا دی ہے دیکھیں آپ اسی طرح تمام سلائسز کو پلٹ لیں اور اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کر دیں ساتھ ساتھ آپ اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے دیکھیں کتنا جوسی سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سا جوسی سا تیار ہو جائے گا اور اس کا فلیور آپ کو بہت اچھا لگے گا مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو چکن بنانے کا یہ طریقہ آپ کو کیسا لگ ہے ہمارے پاس چکن بھی رڈی ہو گیا ہے سیلڈ بھی رڈی ہے اور ساس بھی رڈی ہے آئیے ہم اب بیٹا بڑی کی تیاری کا شروع کرتے ہیں ہم بیٹا بڑی کو سیک لیتے ہیں تھوڑا سا آئیل ڈالے ہم نے اور دونوں طرف سے اسے الٹ پلٹ کر اچھا سا سیک لیتے ہیں زیادہ آپ نے ریڈ نہیں کرنا صرف تھوڑا سا پنکش آ جائے ہماری پیٹا بڑی رڈی ہو گئی ہے پیٹا بڑی ہماری رڈی ہے آئیے اب اس پہ چکن اور سیلڈ ڈال کے مزیدار سا شوارمہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے پیپر بچھا لیں اس کے اوپر پیٹا بڑی رکھیں اور مزیدار سی ساس جو ہم نے تیلوں سے تیار کی چکن ڈال دیں اچھی طرح سے پھلا لیں اب سیلڈ لیں سیلڈ میں کھیرہ ہری میرچ بندگو بھی اور پیاز اس کے اوپر آپ تھوڑی سی ساس ڈال لیں گے جس سے بہت مزیدار اس کا فلیور بن جائے گا اور اسے ہم رول کرتے ہیں مزیدار سے آپ کو شوارمہ ریڈی ہو گیا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا شوارمہ کیسا لگا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب آئے اس کی کٹنگ کرتے ہیں اللہ حافظ ٹھ escuela believed release ٹھieg 본 میں ڤیک 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 ڈیک ڤweek